سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے مرد کی نفسیات کے بارے میں ٹھیک ہے نا آٹھ باتیں یا آٹھ چیزیں آٹھ مرد کی نفسیات آپ کو بتاؤں گا اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جاننا لازمی ہیں اگر آپ مرد ہیں پھر بھی آپ اس چیز کو دیکھیں آپ کو پتہ لگے کہ مرد کی نفسیات کیسے ہوتی ہے اگر آپ عورت ہیں پھر تو آپ کو لازمی یہ چیزیں سننی چاہیے سمجھنی چاہیے تو ایک کر کے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا ویڈیو کو غور سے سننا ہے کمنٹس لازمی کرنے ہیں بڑی یہ لازمی ویڈیو ہے اس کو غور سے سننے سب سے پہلی چیز یاد رکھنا نفسیات کے مطابق مرد کو ایسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو جو چیز چھپی ہوئی ہو یا اس سے دور چلے جائے اس کے بہت زیادہ قریب نہ ہو ایسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے اور ممتاز مفتی کہتا ہے مرد کی نیچر بھی عجیب ہے مرد کو اس عورت سے عشق ہو جاتا ہے جو اس سے چھپ جائے اور جو عورت اس کے قریب آ جائے اس سے وہ نارمل ہو جاتا ہے اس سے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے یہ مرد کی نفسیات ہے کہ جو عورت اس سے چھپ جائے یا دور چلی جائے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مرد اس عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جو عورت اس سے دور ہو یا جو عورت اس کو دھوکہ دے جائے یا اس کو چھوڑ جائے اس عورت کے لیے وہ رو رہا ہوتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن جو عورت اس کے پاس ہوتی ہے اس کی وہ اتنی قدر نہیں کرتا یہ مرد کی نفسیات ہے تو مرد کو بہت زیادہ مرد کے قریب بھی نہ جائیں اور بہت زیادہ مرد کے دور بھی نہ چاہے اویلیبل رہے مرد کو لیکن اتنا زیادہ نہیں ایکسٹر نہیں کہ اٹریکشن وہ کشش وہ محبت ختم ہو جائے یہ مرد کی نفسیات ہے یاد رکھئے گا سیکنڈ چیز یاد رکھنا جیسے عورت کو اپنی اپیرنس کے بارے میں کمپلیمنٹ ملتا ہے اس کی ڈریسنگ کے بارے میں اس کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ عورت کی نیچر ہے وہ میک اپ اس وجہ سے کرتی تاکہ اس کو کمپلیمنٹ ملے وہ کریم اس وجہ سے یوز کرتی ہیں تاکہ اس کو کمپلیمنٹ ملے ڈریسنگ سارا کچھ کمپلیمنٹ ملے یار کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کے ہسمنٹ سے کہیں سے بھی اس کو کمپلیمنٹ ملے مرد کو بھی اپنی اپیرنس کے مطلب اپیرنس پر جب اس کو کمپلیمنٹ ملتا ہے تو مرد کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کچھ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید مرد کو کامپلیمنٹ اچھے نہیں لگتے یا ان کی تعریف کرنا شاید ان کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن مرد کو بھی اپنے کامپلیمنٹ اچھا لگتا ہے جب آپ مرد کو کامپلیمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے یا آپ اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ وائف ہیں تو اپنے ہسپنڈ کو کامپلیمنٹ لازمی دیا کریں اس کو اچھا لگتا ہے اس کی اٹریکشن آپ کی طرف آتی ہے تو کامپلیمنٹ لازمی ہے اور کامپلیمنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی رشتے کے اندر ہم کامپلیمنٹ دینے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں کامپلیمنٹ لازمی ہے جو چیز جس میں اچھی لگے کسی کا اخلاق اچھا ہے اس کو کامپلیمنٹ دو کسی کا رویہ اچھا ہے اس کو کامپلیمنٹ دو کوئی عورت گھر میں آپ کی خدمت کرتی اس کو کامپلیمنٹ دو کوکنگ کرتی کچھ بھی اس کو کامپلیمنٹ دو یا مہمان جاتے ہیں کہیں پر عورت آپ کی خدمت کرتی ہے سارا کو اس کو کمپلیمنٹ دے کے جائیں آپ نے کھانا اچھا بنایا تھا چیزیں اچھی بنائی تھی ایسا ہی مرد کو بھی کمپلیمنٹ دیا کریں اس کی ڈریسنگ اس کا کام اس کا کاروبار جو بھی ہے جس حساب سے وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے اس کو کمپلیمنٹ دیں آپ اگر وہ آپ کی کیر کرتا ہے اس کو کمپلیمنٹ دیں وہ زیادہ کیر کرے گا کیونکہ آپ اس کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں اس سے وہ آپ کی کیر زیادہ کرے گا کیونکہ آپ اس کی کیر کے بارے میں کمپلیمنٹ دے رہے ہو اگر اس کے گصے کے بارے میں کمپلیمنٹ دو گے کہ آپ کا گصہ بڑا ٹائٹ ہے زیادہ گصہ کرتے ہو ایسا کچھ بوڑھے وہ زیادہ گصہ کرے گا یہ مرد کی نیچر ہے اور یاد رکھنا مرد کو ہنس مت دیا کریں مرد کو ہنس سمجھ نہیں آتی یا ہنس پہ وہ گصہ کر جاتا ہے like feelings ہیں آپ کی آپ اسے hint دیتے ہیں مجھے عجیب feel ہو رہا ہے کیا feel ہو رہا ہے آپ صیدھی بات نہیں کرتے sometime ٹھیک ایسے ہوتا ہے یا اپنی feelings آپ clear لفظوں میں نہیں بتاتے تو مرد کو hints نہ تو سمجھ آتی ہیں نہ ہی اس کو اچھی لگتی ہیں sometime hints پہ like آپ مرد کو یہ کہیں کہ آپ feel کرو مجھے کیا feel ہو رہا ہے اندر سے ٹھیک ہے یا میں کیا چاہتی ہوں آپ feel کرو sometime ایسا ہوتا ہے یا آپ سوچوں میں کیا سوچ رہی ہوں ایسی چیزیں ٹھیک آپ hints دیتے ہیں تو مرد کو totally یہ چیزیں غلط لگتی ہیں یا وہ hints کو پسند نہیں کر رہا ہوتا جو بھی چیز ہوتی ہے آپ clear لفظوں میں اسے بتا دیں آپ کی feelings ہیں اگر اندر کی تو وہ clear لفظوں میں مرد کو بتا دیں وہ زیادہ سے understand کرے گا یا sometime یہ ہوتا ہے عورت کہتی ہے کہ مجھے اچھا feeling ہو رہا پھر وہ کہتے کہ نہیں کوئی بات نہیں تو مرد کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی issue نہیں ہے تو مرد اس چیز پر agree کر لیتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کوئی issue نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ہے اب جب تک مرد کو clear نہیں کریں گے مرد کو پتا نہیں لگے گا یہ چیز یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا یہ بات دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر مرد آپ کو پسند کرتا ہے تو ہنڈریڈ پرسنٹ شورٹی ہے کہ وہ آپ کے لئے ٹائم نکالے گا ہنڈریڈ پرسنٹ شورٹی ہے کہ جو مرد آپ کو پسند کرتا ہے لائک کرتا ہے یا محبت کے دعوے کرتا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ یا ہنڈریڈ ٹین پرسنٹ شورٹی ہے وہ آپ کے لئے ٹائم نکالے گا جو مرد آپ کے لئے ٹائم نہیں نکالتا یعنی کہ چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بھی آپ کے لئے نہیں ہے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے آپ کے ساتھ یاد رکھنا میری بات تو ٹائم لازمی نکالے گا مرد یہ نفسیات کہتی ہے یاد رکھئے گا یہ مرد کی نفسیات ہے کہ جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے اس کے لئے وہ ٹائم نکالتا ہے چاہے جتنا مرضی بیزی ہے جتنے مرضی کام ہے جتنا مرضی بڑا بزنس ہے وہ ٹائم نکالے گا کچھ نہ کچھ تھوڑا زیادہ نہیں تو تھوڑا آپ کے لئے ٹائم ضرور نکلے گا یاد رکھئے گا میری بات اور یاد رکھنا مرض کو سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے وہ اکیلے ہو جانے کا ہوتا ہے اکیلے ہو جانے سے مرض بڑا ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اکیلا نہ ہو جائے کہیں وہ جو ہے نا زندگی میں اکیلا نہ ہو جائے یا اسے کوئی چھوڑ کے نہ چلا جائے یا اس کے دوست اسے دور نہ چلے جائیں اس کو یہ بڑا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اندر ہی اندر اس کو یہ ڈر ہوتا ہی ہوتا ہے اکیلے ہو جانے کا دور جانے کا یہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے لڑ بھی سکتا ہے وہ آپ پر غصہ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ نراض بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے مرد آپ کا پرابلم سن کر جو ہے نا لائک کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اتنی ہمدردی شوہ نہیں کراتا لائک آپ نے اس کو پرابلم بتایا وہ ہمدردی شوہ نہیں کراتا لیکن عورت ہمدردی بڑی شوہ کراتی ہے یہ کہا جاتا ہے مرد کے اندر بھی ہمدردی ہوتی ہے مگر مرد زیادہ پتہ کیا کرتا ہے وہ فوکسڈ ہوتا ہے سالوشن پر آپ کی وہ بات سنیں گا سارا کچھ عورت آپ کی بات سنیں گی ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی شوہ کرائے گی لیکن مرد پتہ کیا کرے گا مرد نے آپ کی بات سنی آپ کا پرابلم سنے گا وہ ذہن میں ہمدردی آپ کے ساتھ شوہ کرائے نہ کرائے لیکن اس کے سالوشن کی طرف جائے گا اس کا یہ سسٹم ہے اس کا سالوشن کیا ہو سکتا ہے وہ سالوشن ڈھونڈنے کی طرف جائے گا سالوشن ڈھونڈے گا پرابلم کا سالوشن دیکھے گا لیکن عورت ہمدردی دکھاتی ہے سالوشن کی طرف زیادہ نہیں جاتی مرد سالوشن کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تو اس وجہ سے اس کی ہمدردی چھپ جاتی ہے ہمدردی ہوتی ہے اس کے اندر لیکن وہ ہمدردی کو سائیڈ پہ رکھ کر سالوشن ڈھوڑتا ہے تاکہ اس کا سالوشن جو ہے نہ نکل آئے کوئی مسئلہ حل ہو جائے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مرد کی ایموشن بھی ہوتے ہیں کہا جاتا ہے مرد کی ایموشن بڑے کم ہیں مرد کے ایموشن بھی عورت جتنے ہیں یا عورت کے برابر ہیں مگر کیا ہوتا ہے مرد اپنے ایموشن کو چھپانا جانتا ہے وہ اگر آپ سے پیار کرتا ہے وہ اس کو چھپانا جانتا ہے عورت سے چھپایا نہیں جاتا عورت کا چہرہ بتا دیتا ہے مرد کا سمٹائم چہرہ نہیں بتاتا وہ اندر سے گل رہا ہوتا ہے سڑ رہا ہوتا ہے اندر سے وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر وہ تاثرہ ظاہر نہیں ہوتے عورت کے چہرے پر تاثرہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو مرد کو اپنے ایموشنز چھپانا آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ مرد دیکھو مرد کے اندر جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ سمٹ ٹائم چھپا جاتا ہے یعنی کہ فیک سمائل دے کر فیک چیزیں کر کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یا اس کے اندر تو یہ چیزیں تھی لیکن عورت زیادہ دیر تک چھپانی پاتی ظاہر ہو جاتی ہیں اس کے جو ایموشنز ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اس کے علاوہ یاد رکھنا آپ کے ڈس ایگریمنٹ پر وہ ڈس ایگری ہو جائے گا لائک آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں بار بار ایکزمپل سمجھیں کہ آپ غصہ ہو گئے ہو تو آپ کہے گا ہاں میں غصہ ہو گیا ہاں میں غصہ ہو گیا اس کو غصہ چڑھ بھی جائے گا یعنی کہ جس چیز پر آپ اس کو اس کا اپوزٹ کر رہے ہو ڈس ایگری کر رہے ہو تو وہ اس پر ہو جاتا ہے لائک آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ غصے والے انسان ہو آپ غصہ بڑا کرتے ہیں تو وہ غصہ کرنے لگ جائے گا آپ جو ہے نا تنز بڑی کرتے ہیں وہ تنز کرے گا آپ اس کو کہو کہ یار آپ جو ہے نا بڑا میرے باڈی پر تنز کرتے ہیں وہ تنز کرتا رہے گا مطلب اس ٹائپ کی اس کی نفسیات ہوتی ہے آپ اس کو کہیں کہ آپ بڑے اچھ انسان ہو وہ اچھا انسان بنے گا آپ اس کو کہیں آپ ایک محبت کرنے والے انسان ہو آپ کیر کرنے والے انسان ہو یا وہ کیر کرتا ہے تو اس کی تعریف کریں کمپلیمنٹ کریں کمپلیمنٹ دیں تو وہ آپ کی کیر کرنے لگ جائے گا یہ مرد کی نفسیات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی تو تینکیو پر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ